یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو وہ کام کر لو فلان کام کر لو یہ دراصل دین میں زبادستی نہیں ہے یہ دین قبول کرنے میں زبادستی نہیں ہے جب دین آپ نے قبول کر لیے تو زبادستی اب نماز پڑھائی جائے گی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جیل میں بند کیا جائے گا اس وقت تک اسے جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گا تب اسے رہا کریں گے اسی طرح سے رمضان میں اگر وہ روزے نہیں رکھتا اور روزہ اس پر فرض ہے تو ایسی صورت میں زبادستی حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ اس کو کہے کہ روزہ رکھو یہ نئی مراد اس سے تو یہ مذہبی رواداری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیانات بین الاقوامی طور پر دے دو اپنے عقائد و نظر یاک کی تشریف بین الاقوامی سطح پر کر دو چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو چاہے میڈیا کے ذریعے سے ہو کسی زاویہ سے بھی ہو یہ کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ جب مکہ میں تھے تو آپ اس پر حریص تھے کہ زیادہ تعداد میں لوگ مومن ہو جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے وہاں بھی آپ کا یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ مومن ہو اس لئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ رات رات بھر عبادت کرتے اور اپنے آنکھوں سے آسو گراتے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں مسلمان کر کبھی مسلمانوں کے مغفرت کی دعا کرتے تو کبھی کافروں کے ایمان کے لئے دعا کرتے نبی کریم علیہ السلام کے اس حرص پر کہ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولو شاہ رب کا لَعَمَنَا مَنْ فِي الْعَرْضِ جَمِعَا اے محبوب اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ سب کے سب جتنے روئے زمین پر ہیں سب ایک جماعت ہوتی کوئی دوسری جماعت نہیں ہوتی وَلَعَمَنَا مَنْ فِي الْعَرْضِ كُلُّهُمْ جَلِعَا اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ سارے کے ساری ایک جماعت ہوتی اور وہ سب مومن کی جماعت ہوتی مسلمان کی جماعت ہوتی اَفَأَنْتَ تُكْرِهُمْ نَازَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اے محبوب کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ سب کے سب مومن ہو جائیں اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو کیا آپ ان کے خاطر قبیدہ خاطر ہو جائیے گا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ کوئی نفس مومن ہوئی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی امامتار نہیں ہو سکتا ہماری زبان میں اتنی طاقت ہوئی نہیں سکتی ہم کسی کو سب دستی مومن کری نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو میرے منشاہ میں اور میرے قائدے میں یہ داخل ہے کہ میں ان کو اپنے اوپر چھوڑ دوں میں چاہتا تو ان سب کو مومن رکھتا بغیر کسی پیغمبر کے بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو کیا سمجھا رہا ہے یہی تو سمجھا رہا ہے کہ محبوب مذہبی رواداری رکھئے مذہبی رواداری قائم رکھئے کیونکہ یہ اگر اہل کتاب مسلمان نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو کم سے کم حق بدا دیجئے جب نگران کا وفد پہنچا تھا تو نبی کریم علیہ السلام سے وہ ختم نبوت پر دلیل مانگ رہا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں نبی یہ آخر زمان ہے ذرا اس پر دلیل دیجئے نبی کریم علیہ السلام نے بھرپور انداز میں تلائل دیئے اور اتنے تلائل دیئے کہ آپ نگران کے وفد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جب جواب نہیں تھا تو نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو ان سے کہتے ہیں اب کلمہ پڑو اگر کلمہ نہیں پڑو گے تو ہمارے صحابہ تم سب کو قتل کر دیں گے ایسا نہیں ہوا نبی کریم علیہ السلام نے قطبینا رشد من الغی کے پہرائے میں آ کر حق کو واضح کر دیا اس کے باوجود نجرانی کے وفد نے جب نہیں مانا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے جزیہ دینا پڑے گا اب ہر سال تمہیں جزیہ دینا پڑے گا پھر تمہاری معافی ہوگی تو نبی کریم علیہ السلام نے زبردستیتوں نے مسلمان نہیں کیا زبردستیتوں نے ایمان کی طرف نہیں کھہ جانا تو یہ ہے مذہبی رواداری پوری دنیا میں اگر یہ قائم ہو جائے آج جہاں پر عیسائیوں کی آبادی ہوتی ہے وہ زبردستی چاہتا ہے کہ عیسائی ہو جائے مسلمان دیگر یہودیوں کی جواب آتی ہے وہاں وہ زبردستی چاہتا ہے کہ زبردستی مسلمان جو ہے یہودی ہو جائے اور مسلمان تو بیرکیف جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے قرآن کریم کے احکام جنہیں معلوم ہیں وہ تو کبھی جبرن نہیں کرتے اور ہمارے یہاں یہ درس بھی نہیں ہے ہمارے علماء جاتے ہیں جا کر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ اسلام پھیلانے میں جا کر جبرن کہتے کہ اسلام قبول کرو یہ اسی وجہ سے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ کہاں سے پتہ نہیں یہ فقرہ آیا ہے کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فقرہ مسلمانوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجلان کے وقت کے لیے کیا تلوار اڑھائی تھی دلائل دیئے تھی دلائل کے باوجود اگر اس نے نہیں مانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیوں پر قائل کر دیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا نہیں تلوار سے محفوظ رہا تھا اسلام پر جب اٹیک ہوتا تھا اسلام پر جب حملہ کیا جاتا تھا تو تلوار کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کی جاتی تھی ورنہ اسلام پھیلا ہے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے رواداری سے اب رواداری پر ایک جملہ آر سنتے جائیے گا ہمارے یہاں رواداری کو بڑا زور اور مضبوطی سے لوگوں نے پکڑا ہے اور رواداری کو غداری سے تعبیر کر دی ہے رواداری میں اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ رواداری نہیں رہی بلکہ غداری ہو گئی رواداری یہ ہے کہ ایک کافر مرتا ہے تو اس کے مذہب کے مطابق جو ضروریات سامان ہے وہ دے دے اور غداری یہ ہے کہ غیر مسلم مرے تو رواداری کے نام پر مغفرت کی دعا ان کے لئے کی جائے کافر کے لئے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی یہ صرف مسلمان کے لئے دعا ہوتی ہے مغفرت کی کافر جمبر چاہتا ہے اگر آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کے ملک میں رہتا ہے تو آپ رواداری کا مظاہرہ یہ کیجئے گا کہ ہاں بٹا دیجئے گا جن چیزوں کی ضرور پڑے گی وہ چیزیں آپ پہنیا کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ان کے مذہب کے مطابق ان کے نماز میں جنازے میں سب چیز میں آپ نے شرکت کی ہے تو اپنے مذہب سے یہ غداری ہے مذہب نے اس کی تعلیم آپ کو نہیں دی ہے رواداری ضرور ہے تو بین الاقوامی سطح پر قانونہ تعلقات کے جو اصول بتائے گئے ہیں ان تعلقات میں مذہبی رواداری ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ فکر اچھا ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو مت دوسرے کے مذہب کو چھیڑو اپنا مذہب پکڑے رہو اپنے مذہب کو مت چھوڑو کیونکہ تمہارا مذہب بڑا پختہ مذہب ہے اور ہمارے اور آنکھ کے مذہب پر جو تلائل ہے دنیا کے کسی مذہب والے کے پاس اتنے تلائل نہیں یہ ہمارے پاس تلائل ہے اتنے ہمارے پاس ہی یہ دلیل ہے اب یہ تین وصول جب ہو گئے پہلا وصول میں نے تعلقات بین الاقوامی تعلقات کے بتایا تھے وحدت انسانی دوسرا وصول میں نے بتایا تھا وحدت نظریہ تیسرا وصول مذہبی رواداری اب چوتھے کی طرف آئے آج کل پوری دنیا کو جنگ کے آگ کے طرف دھکیلہ جا رہا ہے اس سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے اسلام کا کیا قانون ہے اور اب وہ ہمیں دیکھنا ہے جنگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک جنگ انتقامی ہوتی ہے اور ایک جنگ دفاعی ہوتی ہے دو طرح کی جنگیں ہوتی ہیں دونوں کا اصول اسلام ہمیں بتاتا ہے دونوں کا طریقہ ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ آپ بین الاقوامی طور پر تعلقات جو قائم کریں گے ان سنہرے اصولوں کو آپ کو اپنانا پڑے گا پہلے میں انتقامی جنگ کی بات کرتا ہوں اسلام اس سلسلے میں کیا کرتا ہے اسلام کا کیا نظریہ ہے اس سلسلے میں اسلام اس تعلقات کو فروغ دینے کے لئے مزید آکے بڑھانے کے لئے اسلام ہمیں کیا تھیوریہ اور نظریہ دیتا ہے قرآن کریم میں موجود ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالی مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اے مسلمان انتقامی جنگ لڑنا چاہتے ہو تو انتقامی جنگ لڑو لیکن انتقامی جنگ میں انتقام اتنا ہی لینا جتنا تم سے لیا گیا جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے اتنی زیادتی تم ان کے ساتھ کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں کرو گے وَلَا تَعْتَدُوْا اس سے آگے تجاوز نہ کرنا دیکھیں انتقامی جنگ کے قائدے اور رسول بھی اسلام بتا رہا ہے کہ جتنا آپ کا نقصان ہو اتنا اس کا نقصان کریں گے آپ جتنے آپ کو وہ تکلیف پہنچائے اتنی تکلیف آپ نے پہنچائیے گا اسلام یہ کہتا ہے اسلام نے تو کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ اسلام جا کر کسی یہودی کی آبادی میں جا کر آبادی کے ساتھ آگ لگا دی ان کے بچوں کو مارے ان کے بڑھوں کو مارے ان کے عورتوں کو مارے اسلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ اے میرے گروہ صحابہ خبردار جنگ میں جو تمہارے مدد مقابل میں نہ آئے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جنگ میں جو تمہارے سامنے نہ آئے لڑنے کے لئے یہ تمہارے مدد مقابل میں نہ آئے انہیں عذیت نہ دینا عورتوں کو مت مارنا بچوں کو مت مارنا بھولوں کو مت مارنا ان کے املاک کو نقصان مت پہنچانا کیونکہ جو تمہارے مقابل میں آیا اسی سے لڑنا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِيرَ يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے لڑائی کرتا ہے تم ان سے لڑائی کرو یہ انتقامی جنگ ہے اور اس انتقامی جنگ میں آگے بڑھنے کے لئے یہ نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ کہا جا رہا ہے یہیں پر رک جاؤ یہیں رک جاؤ تم انتقام کی آنکھ میں کہیں حد سے تجاوز مت کر جانا اگر تم نے ایسا کیا کہ انتقام کی آنکھ میں چلتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے تو یاد رکھنا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا لہٰذا تمہیں بھی پسند نہیں کرے گا تم جہاد کے باوجود ناپسندیدہ ہو جاؤ گے مجاہد ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہو جاؤ گے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے باوجود حد سے تجاوز کرنے کے وجہ سے تم ناپسندیدہ ہو جاؤ گے یہ ہے حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا انتقامی جنگ میں منع کیا گیا کافروں سے لڑنے میں منع کیا گیا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ایک مقام پر تو ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے کچھ صحابی نے ایک شخص کو پکڑ کر قتل کر دیا حالانکہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا زوز سے پھر بھی صحابہ نے اس کو قتل کر دیا دوسرے کچھ صحابی نے اختلاف کر دیا اور کہا کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا جس نے قتل کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے بالکل صحیح کیا اس لئے یہ کہ یہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا اس لئے میں نے اس کو قتل کیا یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ تک پہنچی سرکار دعالم علیہ السلام نے فورا غضبناک انداز میں فرمایا کیا قتل کرنے والے کیا اس کے دل کو چیر کا تو نہیں دیکھا تھا کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا اس نے جب کلمہ پڑھ دیا تھا تو تجھے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا قتل کرنا یہ حق سے تجاوز ہے تیرے طرف سے نبی کریم علیہ السلام تو یہاں تک منع کر رہا ہے کہ کلمہ وہ جس نیت سے پڑھے نیت کا دار و مدار اس کے دل پر ہے اور یہ اللہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ کس لئے کلمہ پڑھ رہا تھا تجھے قتل کرنے کا حق نہیں تھا نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک منع کیا یہ جو بہرالاقوامی تعلقات نبی کریم علیہ السلام کے لائے و دین میں ہے کیا دنیا میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے جو لوگ پوری دنیا میں آمن کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ انتقامی جنگ جب لڑتے ہیں تو پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں بلا انتیاز قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں بلا انتیاز سے ملاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں آج جو پوری دنیا آتش قدع بن گئی ہے آج پوری دنیا میں جو جنگ کی آنکھ بھڑک رہی ہے وہ اسی نائنصافی کی وجہ سے ہے کہ جب انتقامی جنگ لڑی جاتی ہے تو اس انتقامی جنگ میں حد سے تجاوز یہ لوگ کرتے ہیں اور اسلام ایک حد بندی کرتا ہے کہ اگر کسی ملک والوں نے تمہارے پچاس آدمی کو مارا تم بھی پچاس ہی کو مار سکتے ہو اگر اس نے تمہارے کسی مال کو نقصان پہنچایا ہے تو تم بھی اس کے مال کو نقصان پہنچاؤ گے لیکن بلا تا تدو تجاوز نہیں کرنا ہے حد سے آگے تمہیں نہیں بڑھنا ہے یہ بتائیں کہ اگر یہ قانون پوری دنیا میں نافذ ہو جائے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ نہیں بنے گی یہ سنہرے اصول اسلام کے جو بتائے بے ہیں یہ سنہرے اصول اگر ان تک پہنچائے جائے کہ یہ جو آج اقوام متحدہ میں قانون بنا کہ ایک تھوڑی سے معاملات ہو جائے تو وہاں کے فوجی آتے ہیں اور پورے ملک کو تحس نہ حس کر کے رکھ دیتے ہیں انتقامی آگ جب بڑھتی ہے انتقامی جنگ جب بڑھتی ہے تو پھر پورا خطہ تباہ برباد کر دیا جاتا ہے بلا امتیاز سے قتل کیا جاتا ہے تو یہ سارے قانون جو اسلام نے دیئے ہیں جس کو یہ بہت برا سمجھ رہے ہیں آج اسلام کو دہشتگرد مذہب کہہ رہے ہیں یہ اسلام نے ہی دہشتگردی کو روکا ہے اسلام نے ہی انسان کو انسانیت کے ناتے تحفظ دیا ہے یہی اسلام نے جو ہے انسان کے عزت کی حفاظت کی ہے انسان کے چانتی باری کے حفاظت کی ہے انسان کے عبرو کے حفاظت کی یہی اسلام نے کی ہے یہ انتقامی جنگ ہے جس کے بارے میں اسلام نے یہ قائدہ اور ذابطہ بنا دیا خبردار حصے تجابس تم نے نہیں کرنا ہے کسی بچے کو قتل نہیں کرنا کسی عورت کو قتل نہیں کرنا جو تمہارے مدد مقابل میں بڑھا نہیں آتا اسے بھی تمہیں قتل نہیں کرنا ہے جو تم سے لڑنے کے لئے آئے گا تم اسے قتل کر سکتے ہو اب یہ جب بات سمجھ میں آگئے یہ اسلام کا بتایا ہوا سنہیر اصول ہے اسلام کا بتایا ہوا یہ قائدہ ہے یہ بتایا ہوا جو اسلام کا قائدہ ہے اور اسلام کے نام پر ہی بے گناہ قسم کے لوگوں کو مارا جائے اس کا خون بہایا جائے تو کیا یہ اسلام میں ہیں یہ اسلام میں نہیں ہیں جب اسلام میں نہیں ہے تو پوری دنیا یہ کیوں واویلا مچاتی ہے کہ اسلام دہشتگت مذہب ہے اسلام میں ہے ہی نہیں یہ اسلام کے نام پر غیر کرتے ہیں